یہ ہے وقت میڈیا اگرانی رہا عبد الرحمن زفر اکلوی کنوینر مشاہرہ رہے شہباز مرزا تمنا ہے عبد الماجد اشر اکلوی صاحب کو جنہیں دنیا عدب اشر اکلوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہیں میں آپ سے یوں کہہ کر گزارش کرتا ہوں حضرت میں یوں کہہ کر ہمارے اشر اکلوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی پھر سے قریب آ گیا ہے کوئی کوئی پھر سے قریب آ گیا ہے بن کے میرا نصیب آ گیا ہے اپنے بیمار غم کی دوائے لے کے خود ہی طبیب آ گیا ہے جناب اشر اکلوی صاحب سے ملسمی سوکے تشریف لائیں اور اپنے بہترین اشار سے ہمیں نوازیں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے محبوب اپنے میزوان شاعر کا استقبال پرزور تالیوں سے کیا جائے پرزور تالیہ حاضرین محفل بلادر وطن عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم و السلام ورحمت اللہ تمام ہی شہرہ اکرام کا میں تحید دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری ادنا سی دعوت پر ہمارے اس مشاعرے کی زینت بنے بلا کسی تاخیر کے صدر صاحب استاد محترم سے اجازت چاہتے ہوئے اپنے شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ یوں کہا ہے کہ دل دل مسلمان کیوں نہیں ہوتا دل مسلمان کیوں نہیں ہوتا دل دل مسلمان کیوں نہیں ہوتا رب پہ قربان کیوں نہیں ہوتا کیا کہنا ہے بدنگاہی کو معصیت سمجھوں کیا کہنا ہے بدنگاہی کو معصیت سمجھوں ایسا ایمان کیوں نہیں ہوتا ایسا ایمان کیوں نہیں ہوتا کیا کہنا ہے ماجد بھائی اور ذکر کرنا کسی کا محفل میں ذکر کرنا کسی کا محفل میں اتنا آسان کیوں نہیں ہوتا اور یہاں میرے گاؤں کے نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں فون رہتا ہے میں ان کو ایک پیغام اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس شیر کے حوالے سے کہ فون رہتا ہے جن کے ہاتھوں میں فون رہتا ہے جن کے ہاتھوں میں رب کا قرآن کیوں نہیں رہتا اچھا سوال ہے رب کا قرآن بہت اچھا شیر تھا آپ نے اور سوچ کر کیا کہنا سوچ کر آخرت کے بارے میں سوچ کر آخرت کے بارے میں سوچ کر آخرت کے بارے میں میں پریشان کیوں نہیں ہوتا کیا کہنا ہے ماجد عشر اکلیوی صاحب آپ کی خدمت میں فیصل صاحب اور ندیم رمزی صاحب سلیم جعوی صاحب عبدالجبار شارف صاحب تمام اپنی محبتوں کو نظرانہ پوش کر رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں مبارک بات پوش کرتا ہوں بہت اچھے بج تعلیہ بجائی ہے آج کے ہمارے ہمارے اردو کے دولہ ہیں عشر اکلیوی صاحب پر زور تعلیہ بجائی دیجئے ایک مرتبہ رہنے دو رہنے دو ایسے کیا کہنا ہے بہت بہت شکریہ تمام شورہ اکرام کا سوچ کر آخرت کے بارے میں میں پریشان کیوں نہیں ہوتا بہت اچھے اور حسن تدبیر سے یہاں اشہر کیا کہنا ہے حسن تدبیر سے یہاں اشہر کوئی سلطان کیوں نہیں ہوتا کوئی سلطان کیوں نہیں ہوتا آئیے ہم جوانوں کی بات کرتے ہیں اور ایک نظم کا بندہ یو حاضر کرتے ہیں لباس تن سے اتار دینا لباس تن سے اتار دینا کسی کو باہوں کے ہار دینا پھر اس کے جذبوں کو مار دینا اگر محبت یہی ہے جانا تو ماف کرنا مجھے نہیں ہے اگر محبت یہی ہے جانا تو ماف کرنا مجھے نہیں ہے لباس تن سے اتار دینا کسی کو باہوں کے ہار دینا پھر اس کے جذبوں کو مار دینا اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے گناہ کرنے کا سوچ لینا گناہ کرنے کا سوچ لینا حسین پریاں دبوچ لینا پھر ان کی آنکھیں ہی نوچ لینا اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے اور کسی کو کسی کو کسی کو لفظوں کے جاز دینا کسی کو لفظوں کے جال دینا کسی کو جذبوں کے ڈھال دینا کسی کو جذبوں کے ڈھال دینا پھر اس کی عزت اچھال دینا اگر محبت یہی ہے جانا تو ماف کرنا مجھے نہیں ہے تو ماف کرنا مجھے نہیں ہے انہیر نگری میں چلتے جانا انہیر نگری میں چلتے جانا حسین کلیاں مسلتے جانا انہیر نگری میں چلتے جانا حسین کلیاں مسل دے جانا اور اپنی فطرت پہ مسکرانا اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے اور سجا رہا ہے ہر ایک دیوانا سجا رہا ہے ہر ایک دیوانا سجا رہا ہے ہر ایک دیوانا خیال حسن جمال جانا خیال کیا ہے حویس کا تانا اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے بہت خود کیا کہنا ہے آئیت رنم سے گزل پڑھتا ہوں اس کا ایک مطلب شروع کرتا ہوں پیش کریں مطلب تمہارے دل میں رہنا چاہتا ہوں تمہارے دل میں رہنا چاہتا ہوں تمہارے دل میں رہنا چاہتا ہوں تمہارا درد سہنا چاہتا ہوں تمہارا درد سہنا چاہتا ہوں اور میرا ایک دوست میرٹ سے سفر کر کے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس محفل میں جلوہ کر ہوا ہے میں اس دوست کے نظر یہ شیئر کرتا ہوں بہت اور خاص توجہ چاہتا ہوں محبت کر کے تم سے زندگی میں محبت کر کے تم سے زندگی میں محبت کر کے تم سے زندگی میں وفا میں رنگ بھرنا چاہتا ہوں وفا میں رنگ بھرنا چاہتا ہوں گلے مل کر کہا اس نے اچانک گلے مل کر کہا اس نے اچانک میں تجھ سے دور جانا چاہتا ہوں میں تجھ سے دور جانا چاہتا ہوں مجھے دو کا دیا ہے تو نے اچانک مجھے دو کا دیا ہے تو نے اچانک میں ہستی سے گزرنا چاہتا ہوں اور میں نے یوں کہا ہے کہ یوں یہ گلاب کا پھل ہے بھائی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں حوصلہ بڑھانے سے پڑھتا ہے تالیا بجائی ہے اشر صاحب کے لئے پرزور تالیا بجائی ہے چڑ کر سنیں دیکھیں الہاج بابا جی کھڑے ہو گئے ہیں آپ کے لئے سبحان اللہ کیا کہنا بجی بہت خوب اشر صاحب سبحان اللہ میرے ایک دوست سفیان جمال اس محفیل میں جلوہ گر ہے ہم خیر مقدم کرتے ہیں میں اس دوست کی اور ایک دوست اور ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا اگر لوں گا تو پھر وہ ناراض ہو جائے گا سبحان اللہ پر دو قدم اٹھانے کا شکریہ اور بڑا پر خطر تھا راستہ تیرے لوٹ جانے کا شکریہ بڑا پر خطر تھا راستہ تیرے لوٹ جانے کا شکریہ اور جو دو اداس ہیں تیرے ہجر میں جو اداس ہیں تیرے ہجر میں جنہیں بوجھ لگتی ہے زندگی سر بزم انہیں یوں دیکھ کر تیرے مسکرانے کا شکریہ اور تیری آدھ کس کس حیث میں تری یاد کس کس بھیس میں میرے شیر و نغمے میں ڈھل گئی یہ کمال تھا تری یاد کا تری یاد آنے کا شکریہ اور مجھے خستہ حال دیکھ کر مجھے خستہ حال دیکھ کر تیرے پھول سے ہوت کھل گئے مجھے اپنے حال کا گم نہیں تیرے مسکرانے کا شکریہ اور یہ آخری شیر کہہ کے اپنی جگہ لوں گا کہ جو زمانے بھر کا اصول تھا جو زمانے بھر کا اصول تھا وہ اصول تون نے بھا دیا یہی رسم ٹھہری ہے مطبر تیرے بھول جانے کا شکریہ چاہے بھی چلتی ہے دوستو 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 حبد المہم صاحب اپنا خوبصورت کلام پڑھ کر رخصت ہوئے مہم کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اگلے شاعر کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے اقلا رسول پور زلہ میرٹ سے مہم کی خان وقت میڈیا